جمعیہ ماں توڑے سارے ماں رسول بن کے آیا شامن کفار مکہ چودری کٹھے ہو کہ نبی پاک دی بار گا جائے تے کہلنے کہ محمد بن عبداللہ اسی تیرے چاچے بابے آنگ ساکھ رشتہ دار خوند رشتہ دارا لڑائی چھگڑا کادہ کرنا کدھے کدھے تو ساڑے پتہ دی پوجہ کر لیا کر کدھے کدھے اسی تیرے رب دی عبادت کر لگے میرے نبی نے فرما اللہ کم دین و کم ولی دین فرما تو ہاڑا دین تو ہاڑے واس دے تے ساڑا دین ساڑے واس دے تے رو کے آسمان بل بے کے عرض کی تیالہ میرے آنگ ساکھ میرے رشتہ دار آئے نہیں میرا تیرا رشتہ توڑن آئے نہیں پر میں نو تیری عزت جلال دی قسمیں مولا جیڑا تیرا نہیں نا او محمد ابو بیٹھا محمد اچا چا یو میں میرا لگ دا ہی کو جنہی او تو آباد ہی سونے آج تو میرے پیچھے اپنے چھڑن لگے میں نو بھی تیری والل زلفان چھڑن والے نہامی دے کنڈلان دی قسمیں ایک لاتے کھلو کے ساری رات نفل پڑ دا روے جیڑا تیرا نہیں بنا لگا اسی بھی کدو اپنا بنا لگے اسی یونو ہی اپنا بناوا گے اسی یونو اپنا بناوا گے جیڑا آتیو رسول دا رنگ چڑھا کے آوے گا نو جوانوں کالے چھتے بگے گھورے نہیں بیخدہ وہ چودری نہیں بیخدہ وہ نہیں بیخدہ دی کٹھ ہی تکار کے میں دی وہ بیخدہ میرے ماہی در رنگ کی نہ چڑھا ہے وہ رنگ کالے نہیں بیخدہ وہ دیلے بیچے کملی والے والے بیخدہ ہے اگر تو سی چاہ دیو کہ دنیا تے آخرتی کامیابی مل جائے تے ہر زندگی تے لمحہ گزارنوار تے ایک باری حضور تے زندگی والے بیخدہ اپنو کے نبی پاک نے لمحہ کی میں گزاریا سی میں اوے گزار کے گزر چاہوں گرامی قدر حضورات مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرما دے ایک نوجوان تے ہو دا نام سے شیر خان او ایک تصویر بنان والے کو لگیا تھے کہہ لگا میرا نام تے شیر خان مگر میرے وجود ہوتے کو شیر دا نشان بنا دے تاکہ لوگاں پتہ لگے میں شیر ہوں تصویر بنان والے جدو مشیر رکھی نو دے وجود تے انہو سوی جی چوبن ہوئی درد ہویا کہہ لگا ایکی بنا ما لگے انہیں آکھے جی میں شیر دا چہرہ تے سار بنا ما لگا کہہ لگا سار رہندے چہرہ رہندے کچھ اور بنا انہیں دوبارہ جدو سوی رکھی مشین رکھی جسم تے تکلیف ہوئی کہہ لگا ہون کی بنا ما لگے کہہ لگا میں شیر دی دم بنا لگا کہہ لگا دم بھی رہندے کچھ اور بنا انہیں دوبارہ سوی رکھی پھر درد ہویا کہہ لگا ہون کہہ لگا ہون میں شیر دا پیٹ بنا لگا کہہ لگا پیٹ بھی رہن دے کچھ اور بنا انہیں دوبارہ سوئی رکھی پوچھ دا ہون کی بنا لگے کہہ لگا میں شیر دیا لطا تے پیر بنا لگا کہہ لگا ای بھی رہن دے کچھ اور بنا بنا منوالا کہہ لگا این جی دا شیر دے رب نے نہیں بنایا میں کی میں بنا ہوں کہ جی دا سر بھی نہ ہوئے پیر بھی نہ ہوئے دم بھی نہ ہوئے پیٹ بھی نہ ہوئے لطا بھی نہ ہو این جدہ شیر تے رابوں نے بھی نہیں بنایا کہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرما دے نماز بھی نہ ہوئے روزہ بھی نہ ہوئے حاج بھی نہ ہوئے زکاة بھی نہ ہوئے کہ آنکھیں میں مسلمان ہیں جب میں شیر دیا نشانیاں ہوں ہوں تو شیر دیا ان مسلمان دیا نشانیاں ہوں ہوں پھر مسلمان ہیں نہ کہ اگر تیرے چنہیں مسلمانا والی نشانی کوئی نہیں تو اتباع رسول کر دائی نہیں تو اپنی ذات محمد یا ربیدہ رنگ چڑھائے نہیں صرف کلمہ پڑھے آئے حضرت وحب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کسے نے پوچھا کہ حضور کلمہ جنہ دی چابی ہے تو جدو کلمہ پڑھ لیا چابی ہاتھیں چاہ گئی تو پھر نماز روزہ حاج زکاة بھی ضرورت بھی کی ہے آپ نے فرما کہ دے کوئی چابی بکھ لیا جدے دندے نہ ہو حضور نہیں آپ نے فرمایا چابی تے کلمہ ہے پر اس چابی دے دندے نماز روزہ حاج زکاة دندے چابی چاہ گئے تے تالہ جنہ دا کھلے گا تو لہذا تُسی آپنی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا انج دا رنگ چڑھاؤ کہ تو ہنو کہنا نا پہوے میں مسلمانا نہیں نہیں تُسی گلی چاہ گزر جاؤ لوگ کے ویخ کے آکھنا او بے کھو کملی والے دا دیوانا پہ آجانا ہے تُسی سوچتے جو گو کہ آسی صاحب آسی تے آئیسا تو آڑے کو ترنم سنن واسطے شیر کو سنن واسطے کہ تُس آج کیڑے پیڑے پھالے تو میں سچ گل ارز کر رہا ہے کہ میں نے اتنی نقاحت اور کمزوری ہے کل تو شدید کے زمدہ میں نے ہاٹ پرابلم دلدہ جھٹکہ لگا بڑا شدید کے زمدہ مگر میں پھر بھی حاضر آکے نہ دوستانے بڑی سختی سختی تو مراد محبت دی سختی کہ میرے بانی فرماؤ چاہے دس منٹ واسطے آج وقت ضرور حاضر ہو میرے بانے دی خوش بختی کہ میں حاضر آم دعا کر اللہ کریم فضل فرمائے میں دوبارہ پھر تو انہوں اللہ رسول دعا زکروں سے ترہ سنا سکا میں ایک دو بات انشاءاللہ اپنے انوان دے بتابق کرد کر دیرہا کل آری شب برات توبہ دیرات مغفرہ دیرات معفی دیرات اصحا ہن کل دیرات انج گزارنی جنہیں نبی پاک نے تے آپ دے صحاب نے گزاری وڈی عیدہ دیارہ آتے مدینہ تھے یعبادی وادی حضور نے نماز عید پڑھائی نماز پڑھ کے صحابہ گھار آئے تھے آ کے قربانی کر لے اللہ نے فرما کیوں کی تھی دن بھی قربانی دا وقت بھی قربانی دا نماز بھی پڑھ چکے دن بھی عیدہ ہے بھی کیتی بھی قربانی اللہ فرما قبول نہیں فرما اللہ نے فرما کہ ایک قربانی قبول نہیں دوبارہ کرو یا اللہ بجا کہ یہ فرما قربانی تکیتی پر میرے یار تو پہلے کیوں کی تھی میرے یار تو پہلے کیوں کی تھی تکیتی بھی عبادت ہے بھئی ایک انسان چار فرزہ دی جگہ زو فرز پانچ فرز پڑھ لگے یہ کیتا تھے انہیں نیکی دا کام ہے کہ کرکات زیادہ پڑھ لگے انہوں ثواب ہوئے گا کہ گناہ گناہ کیونکہ انہیں عبادت تھی کیتی ہے پر کملی والے دادامن چھوڑ کے کیتی ہے اللہ فرما دا عبادت بھی او قبول ہے جو میرے یار دیا کھلا کے کیتی جاوے میرے یار والے رنگج کیتی جائے اللہ نے قرآن چاہیے نہیں فرما کے زور دیا چار کا تا پڑھ لیا جہے بس فرما کے نماز پڑھو فرما نماز قائم کرو اینی فرما کے کس طرح پڑھنے ہیں اتحانو حضور نے دسیا کہ زور دیا چار کا تا پڑھنے ہیں کہ کس وقت پڑھنے ہیں کمیں پڑھنے ہیں اے حضور نے دسیا پتہ چلیا کہ رب نے اپنی عبادت بھی او قبول ہے جو میرے حضور دیا کھلا کے کیتی جاوے اللہ فرما دا اتباع کر میرے یار دی میں اثان جبلہ اکوچ ساری تقریر دا میں نے چوڑ ارد کر دی ماں اللہ فرما دا کر کیوں کہ میرا یار کہند ہے کر کیوں کہ یار کہند ہے اس آواز دے کر کے میرا یار کہند ہے اس آواز دے کر کے میرا یار کر دے بس اکھا بند کر لے جب میرے مہیدہ حکم آجے کیوں نہ کر کے کیوں کر رہا فرما اس آواز دے کر کے میرے محبوب نے فرمایا اس آواز دے کر کے میرے یار نے کیتا ہے صحابہ کے بارد دوان اللہ علیہ مجمعین نبی پاک دے رانگیں چھے اس قدر رانگیں گے کیوں نہ ہر او کم کیتا جڑا حضور نے کیتا یہ دیتے میں تفصیلات کر رہا تھے میں نے بڑا وقت درکار ہے میں آیا تو انہوں کل دی رات دی تیاری کرانواز دیتے کل کرنا کیے اس حنوی سلام نے حکم کی دیتا ہے گرامی قدر حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات جنت البقی چھے چلے گئے آپ نے جا کے اتھے دعا فرمائی اہل تصوف صوفیاء اس رات جا کے پندرہ سو سال تو گزار دے اہل مکہ دے بارے میں کتابہ پڑیا تاریخ دی کتابہ کہ مکہ والے اراد حرم کعبچ گزار دے ہوندے سانے ساری رات عبادت کرنے اراد مغفرت توبہ دی رات میرے نبی نے ارشاد فرمایا اتایم منظم بھی کمل لازم والا حضور نے فرماlegen جلہ گناہ کر کے توبہ کر رہے انج سمجھیں جب میں گناہ کی تا ہی نہیں انسان گناہ کر کے توبہ کر لیے میرے نبی نے فرمایا کہ نبیوں دے علاوہ ساری آدم دی اولاد گناہ گارے اور سارے تو چنگا گناہ گار اوہ جلہ گناہ کر کے تعبہ کر لے گناہ کر کے تعبہ کرنا آدم دی نشان نہیں گئے تے گناہ کر کے اکڑ جانا شیطان دی نشان نہیں ہے پڑھا قرآن بھائی ایک ہی سال بعد اج منو اس گلدہ اندازہ ہویا تقریران کر دیا منو ایک ہی سال گدر گئے کہ میں ترنم نالگا ہوا تو تسری سبحان اللہ نہیں کہیں دے خوشش کرو بالا سبحان اللہ کہیں دے اپنا بی تے نال دے دا ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ گرائیہ صاحب اگلے سال سٹیج دے تے کو بستری دو چار لگا دی بندیاں سونا بھی ہوندہ ہیں کیونکہ یہ ناکڑا بولنا ہوں بولا مانو اسے چلو نہیں باقی تے بولو سبحان اللہ بھائی زور تو اسی کوئی نہیں لگا رہے میں نو پتا ماں بھی ہندس ہیں دنیا ساری پھر کے میں کیے زور کوئی نہیں تو سلا ہے زور لگا کے بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا سارے تچہ بولے فام کرونا پر اس سال اپنی امینا لہاج کر کے آوے خون جڑاییس تو اچھا بولے اسے رمضان شریف چاپنے ابونا لہمرا کر کے آوے خون جڑاییس تو اچھا بولے اجرات سوئے تے خواب چاکملی والا آپ آوے تیرا کی جاندہ جڑاییس تو اچھا بولے جا مفلی چون حضور دی زیارت نصیب فرما اللہ نیرجا فرمایا یا ایوح الذین آمنوا توبوا الى اللہ توبتا لسونا اللہ نیرجا فرما قل یا عبادی الذین اصرفوا على انفسه لا تک نہ دوں میرے رحمت اللہ نیا محمد بخشنی دت ترجمین جے فرمایا آبیر جا فرما دینے دل پر دینوں مکھ نہ لابے کہ پچھاوانا یوں سدا چھوڑی لا تک نہ دوں میرے رحمت والی تی آشی امید نہ چھوڑی اللہ ایری جاں پرمادہ پردیا میری رحمت مائیو سنایوں اللہ پرمادہ گناہ کر لے میں توبا کر لے پھر گناہ ہو جے پھر توبا کر لے پھر گناہ ہو جے پھر توبا کر لے کدے کدے شیطان دل چاپ سو سا ڈال دائے کل توبا کی تیسی آج گناہ کر لے ایکیڑا بھولے کہ اللہ دی بار گج جال اللہ پرمادہ پردیا سیطان دیا کھلا کے میرا بوا نہ چھڑی اللہ پرمادہ گناہ ہو جے پھر آ جاؤ پھر ہو جے پھر آ جاؤ پھر گناہ ہو جے پھر آ جاؤ اللہ پرمادہ پردیا آ یہ تیری گناہ بھی عادت ہو گئی ہے میری بھی معافی دی عادت ہو گئی نعرہ تحبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیر نعرہ حیداری نعرہ گاسیہ اللہ پرمادہ جو تیری گناہ دی عادت ہو گئی ہے تے ساڑی بھی معافی دی عادت ہو گئی تو وہ آ جایا کر اللہ پرمادہ میرے کلوں نہ توبہ کریں گا معافی مانگے گا تے کتے جامے گا اللہ دے نبی حضرت موسیٰ قلیم علیہ السلام دے دور چھو بارش نہیں ہو رہی تے قوم نے عرض کی تھی آو نبی اللہ کو دعا کری اللہ بارش انعادل فرمائے حضرت موسیٰ قلیم علیہ السلام نے قوم انہوں لیا تھے میدان تے یادی اندر آگے گڑ گڑا کے نبی نبی عرض کی تھی یا اللہ بارش نازل فرما آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ ملفظات اچھ فرما دے کہ نظر سلمان علیہ السلام بھی اپنی قوم انہوں نہ لیا کہ تے بارش دے دعا کرنے جا رہے تے رستے چلو اٹھائے قوم نے عرض کی تھی حضرت دعا نہیں کرنی فرمایا دعا تو بغیر ہی بارش آ جائے گی حضوروں کی میں فرمایا میں ویکھا کہ راب اچھ ایک چھوٹی یہ کیڑی ایک چیونٹی اپنے بازو پھیلا کے تے آسمان والوے کے کہہ رہی ربا ایک گناہ بندے کر دینے تے سزا سانو کیوں پہ دینے تے بارش نازل فرما آپ نے فرمایا اللہ نے کیڑی دے دعای قبول کر لیے تے جڑا رب کیڑی دے دعای اٹھی جلدی قبول کرے تے جدو نبی کرے تھوڑا جہاولہ بولو بار آواز نہیں جانی چاہے گی تے ہاتھ بھی نہیں چکنا مد کدھر کوئی شہید ہی نہ ہو جائے پتہ نہیں لنگر ہے کی نہیں سچی دسو ہوں سبحان اللہ بندی کے نہیں تھوڑا لنگر گروں بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کیا جو گا ہو جانا ہے تے جنی امینے دس ہے نا کہ میں تنو ساری زندگی پالے آئی محمد لنگر تے سننی مہا دا پتر بولے سبحان اللہ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ قلیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ فرمایا دعا کو بھولے بارش بھی آ جائے گی مگر ایک شرط ہے یا اللہ شرط کی فرمایا اس مجمع دے اندر اس اجتماع دے اندر توڑی قوم دے اندر کو گناہ گا رہے انہوں ستر سال گدر گئے نے میرے گناہ کر دیا نافرمانیاں کر دیا انہوں دے گناہ بھی نحوسہ دی وجہ تو بارش نہیں آ رہی اس اجتماع جو بار نکل جائے اسی بارش بھیج دے مانگے اللہ دے نبی موسیٰ قلیم نے فرما بھا میری قوم تو آڑے چی کو گناہ گا رہے انہوں ستر سال گدر گئے اللہ دی نافرمانی کر دیا اللہ فرما داؤ باہر نکل جائے تو بارش آ جائے گی کوٹ بندہ والے دس کا تو تشریف لے کہ ان والے کیتیاں دا سارے نو پتا ہوں کیتیاں دا سارے نو پتا کہ میں کی کر دا رہا اس بندے سنیاں دے کے اللہ یا اللہ میں پڑا گناہ گا رہا ساری دل کی تے گناہ یا دے سمنے آ گئی آسمان بلوے کے کے لگر پا کیوں یا جے میں پڑا گناہ گا رہا آج جے میں پار نکل گیا ہوں قیامت تک میری اولادنوں لوگانے میں نے مار نینے اینا تھا پاپا بڑا گناہ گاہر سی روکے کان لگا رہ پار دس میرے گناہ مانا تیرا کی بگڑی ہے آج جے کتے معاف کر دے میری اللہ ہو جے رہ جائے نہ لے روندہ نہ لے آسمان بلوے خدائی تی ارد کر دے ہیں میں انہوں دے تلکن رشتہ کیویں ربے آئے سا بھولا دھکے دے ہیں من پالے پوپے اوہ ہتھ پکے ڈن والا نہ لے روندہ نہ لے ماں پھیا مگدہ آئے ارد کر دے ہیں اللہ آج ماں پھی دے ہیں انہوں دے گناہ نہیں کرانگا میں ہوں جوانویں سترد دے نال رویا اچانک پارشے آگئی اللہ جے نبی موسا ارد کی تھی اللہ باہر بھی کھوئی نہیں نکلیا پارش بھی آگئی اللہ پرمائے موسا اوہ دی میری سلائے ہو گئی ہیں ارد کی تھی اللہ میں نوہ پندہ بھی کھا دیں جنہیں آج تیرے نہ سلائے کر لئے ہیں اللہ پرمائے موسا ستر سال گناہ کر دے ہیں میں کسے نو نہیں وکھایا ہونکی میں وکھا دے ماں ہونکے ساڑھی سلائے ہو گے ناری تک پی ہاتھ اٹھا کے بولو ناری ری ستھانت ناری ری ستھانت ناری ہی داری سند آباد سند آباد سند آباد سند آباد سند آباد سند آباد لبائی لبائی یا رسول لبائی آمین 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 اللہ سند آباد سند آباد فرماد بچہ جب تک رووے ماں دودھ نہیں لیندی بچہ کھیل دا روے تے مات نہیں دودھ پیلا دی بچہ روے ماں جلدی جلدی گو دے چلا کہ دودھ پیلا دی کیا ہوں بچے کلو ماں دے کلو بچے دا رونا نہیں بیکھا جاندا تاہیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کوفہ اللم تب کوفہ تباک حضور نے فرما تو بھی رویا کر رونا نہ آبے تے رون والا مو ہی بنا لیا کر انہوں رو کے بہانہ تے بنا کوئی آج اڑا تیری میری آخد اتھروے رب انہوں بڑا پسان دے سانو رونا نہیں آدھا ساڑھے دل سخت ہوگی حضرت اقیل رضی اللہ تعالی مولا علی دے بھائی فرما دے میں سفر تے نبی پاک نہ نکلیا تو حضور فرما اقیل مینو پیاس لگی تے او او پہاڑ کل جا تے ان جا کے اکھی کے کملی والے فرما دے مینو پانی دے کیونکہ پانی پتھنا چو نکل دے پڑا قرآن کے پانی پتھنا چو نکل دے بھائی تسی سبان اللہ نہیں بول دے میرے کل نہیں پڑیا جان دا ایک اور کوشش کرو بلا سٹیج والے اندر دیان رکھے جو میرے پیچھے بیٹھے دے مینو پاتہ نہیں لگ رہے مگر تسی در آئین آدھا دیان رکھے جو روند دا مارنے اللہ نے رساہ فرمایا با انہ من الحجار دینا مار یتفجر منہ الانہار و انہ من ہار لما یسکق فیخرج منہ المار و انہ مل حال لما یحفظ من خزیت اللہ اللہ فرما در پہاڑاں پتھران پانی نکل دی حضرت اقیل فرما دے پہاڑ دے قریب گیا ماں کھا کملی والے بیٹھے اللہ نبی فرما دے پانی 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 جو آباد آئی کہ جا کے میرے والو نبی پاک کو معافی مانگی ارزکاری کملی والے اللہ نے قرآن جس دن دی آیت ناد فرما اللہ فرما دا در آگ کھل جدا بالن انسان پتھر رون گئے اس دن تو بعد ماں اللہ دی بار گئے چلویا کہ میرے چھوپانی مک گیا پانی مک گیا پتھر پتھر رون پتھر لگیا جیڑا رووے نانا پتھر لگی زیادہ سخت ہو چکے جیڑا چاند کہ میری آنکھ چاند رواجت میرا دل نرم مجھے اپنی موت یاد کر یا کر کل رات رو رون والے بڑی چند لگ دن رو حدیث باقی جو دک احمد بی آر 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 اللہ کریم ایک گناہ گار نو فرمان گے نو دو دخل اندر لے جاؤ فرشتیوں نو گسیر کے دو دخل لے کے جاؤ آر اچانا خود اکھ دو سور مچا دے گا کہ اللہ میں دو دخل نہیں جانا اللہ فرمان گے نو باپ سل کے آر اللہ دی آکھ دے وال پوچھے گا کیوں رون آئے دے آکھ دا با لرد کرے گا اللہ دنیا جو سن آس اللہ دا باد آئے دی آکھ می جو خوف الہی دے نال اک مخی دے مر جنا دھ با را گا اللہ پوچھے دے با لکھے گا اللہ دے با گنا گا رہے اور اک دن دی خوف دے نال رو یا ایدی آکھ بی جو ایک مخی دے پر جنا اتھر نکلے یا تے میرے نال لٹک دار یا با لکھے گا اللہ یا تے انہو جنت دے انہ دو دخش جانتے میں نہیں جانا کیونکہ میں اتھر دے نال گل یا سا اللہ برمائے گا بندے نو جنت چلے جاؤ جنت والا ٹرپ وے گا میں شرط مزان جگھون جان گیا بے کھو کٹے بخت آ لائے اکھ دا والی بچا کے لائی جان دا آ آ آ آ آ آ تیری اکھ دا وال دا جڑ آ دا جڑ وال گل کر دے رب نو بڑا پسند کل رات آ رو کے رب نو جبان کل بھی جڑ اپنے رب نو نو منا سکے بڑا باد بخت بڑا بخت کل کو ساؤن دی راب دے نہیں نا میں صوفی یاد بار پڑے جڑے جاگ دے حضرت بی بی راب بس نی توجہ ہے جی حضرت بی بی راب بس نی رحمت اللہ اللہ بی بی جڑی ساری ساری رات سجد چھو گزارن والی انہ جاگ دیا انسان انہ جاگ دیا انہ انہ جاگ دیا کہ ایک دن کو ملن آیا کہ انہ جدو پوچھ آتے انہ سوچ آتے آج فجر دی نماز دا بی لائے فجر تو بعد ملا گئے فجر دی نماز پڑی نماز پڑی آپ وظائف پڑ دیا ریا وظائف دے بعد اشراق دی نماز پڑی اشراق دے بعد آپ نے چاش پڑی چاش دے بعد قرآن میں تلاوت کیتی زہر دابی لائے زہر پڑی تے خیال آئے چلو ملاقات پر مامر گیا ملاقات نہیں ہوئی زور تو بعد اثر تک نفل پڑ دیا ریا اثر پڑی اثر تو بعد مراقبہ کی تا مغرب ہوگی مغرب تو بعد اوہ بیند نوافر پڑے اشحاء ہوگی اشحاء تو بعد چھٹکا لگیا آنکھ کھول کے اپنے 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 تھبکی دیکھے فرما دیا نے اینا نہ سویا کر اینا نہ سویا کر کبر چا سونا ہی ہوتے کسے جگانا ہی نہیں اجڑے جاگن والے سان لے چلنا پیر باہود دربار تے آرے فاند سلطان جدو اسے جگرات دا دکر فرمایا اونا نید نیاب اونا نید اتنے بہت ہیرانی ہوں عارف دی کل عارف جانے کی جانے نفسانی اوہ کربادت کچھ ہا سلطھی بھی تیری زائی گئی جبانی اوہ میں قربان تینا تینا باہ ہوں جنا ملے آپ پیر جلانی سلطھی راتی 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 اکر راتی یو نید نہیں آدھی رات ساری گھدر جان کیونکہ لگی والیا دی آخ نہیں لگ دی ارفیق تو تار گند رو پر دی سے جنا دی ماہی گئے کرم مار نہیں سون دی حضرت راب بس ری دی گر آگ چور تے آپ پڑ چور جدو اندر گیا تے فقیر تے بوئے تکیل بنہ سی ایک لوٹا ہی ملے چور لوٹا پکڑ کے دیکھ رہا کہ انہوں کی کر رہوں آپ نے سلام پھیر رہے تے پھر کے فرما دی کچھ ملے آئے کیا لگا لوٹا ہی ملے آپ نے فرما چل پھر خالی نہ جاوی جی کر اس لوٹے نہ وضو کر کے آئے جو میں کر تے کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا چور وضو کر کے آیا آپ فرما دیئے میں پہ بار نفل پڑھنی ہی تو جا کے اندر پڑھ تے کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا چور مصر لگیا میرے کھل آیا س کچھ نہیں ملے آئے میں تیرے کھل بھیج آئے ارد کر دیا نی آئے جا خالی نہ بھیج ارد کر دیا کچھ نہ کچھ دے کے بھیج آئے او جوانو ایدر سجدے چکے آئے او در بی بی نے دعا کی دیو دا سجدے جو سیر چکنو جی نہ کر سجدے جو روئی جا روئی جا روئی نہ لے رو رو کہ دا یاللہ آج پہلی وار سجدہ کی تال لطف آگے ارد کر دا یاللہ میرے گنا مادی ما پی دے دے نہ لے رو دا نہ لے گڑ گڑ دا نہ لے رحمت دا دریا الہ ہی تے ہر دم بھگ دا تیرا جے ایک قطرہ بخش میں نو تے کم بن جا دائی میرا سازی را تنہ سجدے جروں کے گزاری فجر دی نماز دا بھی لاؤ حضرت راب یا پس ری کمر دے اندر گئی آؤ بیک یا سجدے جی پی رون دے اٹھ کے فرما دیا نے اٹھ فجر دی نماز پڑ لائی انہ اٹھ کے سلام پھی رہا تے رون دائی ٹن پی آؤ حضرت راب یا پس رو فرما دی آنے دس کچھ ملے آئی اور چیخ نکل گئی آسمان اشارہ کر کے کہانا لگا بی بی جی مل گیا مل گیا او تے ٹر گیا بی بی راب یا مصری سجدے چکر گئی آؤ ارد کر دیا رب آف انہوں اکو رات چھی مل گئی میں نو کیوں نہیں مل بی 10 بی depois پی رس بی مل بی دس مل بی نو بی جائے یو بولو سبحان اللہ تھوڑا اچھا بولو سبحان اللہ پتہ لگے پتہ لگیا کہ گالہ ساڑھے والو رہا رہی ادھروں گالہ ادھروں بخشن دے پروگرام پورے بس کوئی بہانہ تے کریے کال آرہا بہانہ کرن دی راتے نہ کوئی بہانہ کوئی رون تا کوئی سجدے دا سو کے نہیں گزار ساری زندگی تھی راتہ سو کے بندہ گزار لبے جا کے بھی گزار لبے تکی ہو جاؤ اللہ فرمادہ بندیاں تو توبہ کر کے تے فَأُلَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمَ حَسَنَاتِ اللہ فرمادہ میں تیری ساری زندگی گناہ وانے پھر نیکیاں بنا دے مگا توجہ ہوئی اللہ فرمادہ گناہ وانے پھر نیکیاں بنا دے مگا شرط تے ویک تیرے گناہ وانے وچھوئے کا توبہ بھی پرچی نکلا حضرت عمرہ فاروق رضی اللہ دور خلافہ تے کہ نوجوان شراب دے نشے چھے گلی چھو گزار رہے ہوتے ہوتے چھے شراب دی بوتل اچانک دے نگاہ وٹی تے سامنے گلی چھوئے عدرت سیدنا عمرہ فاروق آ رہے عدرت نشہی اتر گیا کہ عدرت عمرہ فاروق آ گیا انہوں خیال آیا کہ عمرہ فاروق دی تلواغ لکا دے اپنے تے بگانے دا فرق نہیں کیتا انہیں تے گردن اڑا دے نہیں انہیں دائیں بات دیکھتا کوئی گلی ملے تے میں دوڑ جاؤں کوئی گلی نہ ملے توانو پتا بندے نے جدو کوئی راہ نہ لبے پھر بندے نے راہی 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 وہ بابا جڑا نوے سال کدھے مسیطے نہیں آیا جدو نوہ تکے مارکے گروہ کر دیا نا تے پھر وہ بابا مسیطے آ جانا ہے تو آواز آن دی یہ ہون بھی آ گیا قبول ہے اے فکٹری پانچے دن نا جائیے تے پکی چھوٹی او تے ساری عمر دیاں قضامہ انہوں ایک ادا کر لیے اور اللہ فرمان دا آ جا فرما ساری ہیں ادا لے کر دی او تے تے رامت موجہ پہ کروان دیئے نا انہوں جوان دائیں بھائی دیکھے انہوں کوئی گلی نہ ملی تے انہوں خیال آیا ہون تے پھاس گئے اکھ بے چتھ رو تے انہیں آسمان وال بیکھاتے لو کہ کہن دا کہ دے آج بچاویں نا کہ دے آج جو بچاویں نا آسمان وال بیکھاتے رو کے کہن لگایا اللہ بچا مار کھا کے تے ماں کھلو مار کھا کے ماں دی گو دی دی اندر یاند آئے ارد کر دے یا اللہ بچے نو پتہ یوں دے ماریا بھی مانے میں چپ بھی مانے کرانے کہن لگایا اللہ منو بھی پتہے گناہ بھی تیرا ہی کیتا ہے ماں بھی بھی توں ہی دینی اید نا کوئی کی ارد کرے آج یا اللہ ماننا گناہ گارا کنڈیاں والے ترخد نو کنڈے لگ دینے پھلا والے نو پھل لگ دینے نا تے گناہ ماں دے کنڈے بیج بیج بیٹھا اوپے رامہ دے پھلا والا ہے اپنی عادت منا نایومی یا اللہ اپنی رامہ دے پھل لگائی جاؤ ارد کریا جے یا اللہ تیرا دروازہ چھڑکے کی تھی جاؤ نا لے رو کی ارد کریا جے مانا گناہ گار ہوں نہایت برا ہوں میں یہ مانا گناہ گار ہوں نہایت برا ہوں میں لیکن تیرے حبیب کے ترکاہ گدا ہوں میں ادھر رو رہا تھے در حضرت امرے فاروق کری بانگیوں نے جلدی جلدی شراب دی بوتل ہوتے چادر لو پیٹ لے آج بھی کئی ایسے ہیں نا جڑے شراب نا فیشن سمجھ کے پین دے ضرورت نہیں فیشن پر یاد رکھیے گا میں صوفی یادیا کتاب اچھ پڑے شراب اس ویلے شراب باندی ہے جو دو بیچے شیطان پشاب کر دے اتنی غلیظ چیزیں انہیں شراب دی بوتل تے جدو چادر لو پیٹی نہ تے در حضرت امرے فاروق آگے آپ نے پتہ سے یہ شراب پین دا ہے آپ دی شراب بھی یہ آپ دے قریب آئے تھے بڑے اپنی چلالت نہ فرمایا فرما کتھوں آئے ہیں ایسے یوں دے دل تے حیبت حضرت امرے فاروق دی چھاگی کو دے لبا چھو نکل گیا کہنے لگا جی میں دو دو لے کے پر آندا ساں حضرت امرے فاروق فرما دو دو کتھے ہوئے کہنے لگا جی آب بوتل لے چھے فرما چادر کیوں لے پیٹی کہنے لگا جی وہ دو دو گرم بڑا سی نہ تو بوتل لے سے پکڑی جاری میں چادر لو پیٹ لی حضرت امرے فاروق نے فرما چادر ہٹا انہالے بوتل تو چادر اتارے تنہالے رووے تنہالے آسمان وانوے کے کہنے لگا قد اج بچائیں قد اج بچائیں جوانوں ڈسکے والے جو انہیں بوتل دے انہوں نے چادر اتاری تنہالے تمہیں فاروق نے ویکیا بوتل تو بیچ گرم گرم دودھ آپ نے بوتل پکڑ لی کے شراب بھی بوتل دی بوتل ہے شراب والی بیچ دودھ آپ نے ویکیا نہ بوتل والی آپ نے فرما پتہ تینو بھی ہے تے پتہ میں نو بھی ہے ماں بھی محمد دیش کے دیس پہ کول دا پڑھے ہیں لیکن شراب ہی پیاؤں دا سا پر میں نے سچی دا سا کیتا کیا انہوں جوان جدو اپنی شراب انہوں دد بندہ ویکھا نا تیروں کے آسمان بلوے کے کن لگا کج نہیں کیتا ترلہ کیتا میں نے سچی دا ہوں آج میں دی بارگچ سچی دا ہوں کیتی ہے خدرت امرے پر ہوگا پھڑ کے سینے نال لائیا فرما تیری توبہ نے کلپ پکی کر دیتی ہے اللہ فرما دا توبہ کر لے تیڑا رب شراب دا دودھ پناسک دے وہ گناہ مادیاں نیکی آمی بنا سکدہ نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ ہے تاری جدی توجہ بولے سبحان اللہ ای ڈی مٹھے چیز ہے توبہ بس اپنے گناہ یاد کر کے تیس سامنے گھٹھڑی بنا کے راکیا کہا جے آ میرے کل ہوگے کہ مافی دیو اپنے محبوب دی رحمدہ صدقہ مافی عطا فرماؤ کل توبہ دی مافی دی رات آرہی مافی لے لے آگی بدبختی ہو جڑا کل بھی رب نو راضی نہ کر سکے جتنا پا تو بخت تو قوم نو سکے نبی کریم نے چند نشانی آتا فرمائی ہو سن لو تے بچہ کہہ رہے کہ میں نو حضرت دا یا کل بھی والا واقعہ ضرور سنایا جے میں خیام کہہ رہے میں آکے توبہ سنا کے پھر اجازہ چاہم جی گرامی قادر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کل فرمایا کہ کل دے دن یعنی شب براتنوں شراب بھی نہیں بخشا جائے گا ماں باپ دلنا فرمان نہیں بخشا جائے گا رشتے توڑن والا نہیں بخشا جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا رشتے توڑے حضور نے فرما جڑا دلے چکینہ تو بغد رکھیں نہیں بخشا جائے گا لہذا جنہ بچ اللہ تو موجود ہے کوشش کرو کہ کل تو پہلے پہلے ماں رازے راضی کر لو ابو نرازے راضی کر لو اگر ماذا اللہ ماذا اللہ اللہ نہ کرے ایسا ہوئے شراب دی یادتے اجی توبہ کر لو توبہ دا مانا ہی ہے شرمندہ ہو جانا تے رجوع کر جانا واپس لوٹ جانا لہذا کل تو پہلے پہلے اینا گناہ دی توبہ بھی کرو تے گنا گناہ دی چھوڑن دا عظم مسمم ارادہ کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ سانو نے دیتی استقامت میں عطا فرمائے اجی دا واقعی حضرت دا یا قلبی والا کہہ رہے ہیں وہ بھی میرے سلسلے دی کری میرے موضوع دے مطابق نبی کریم علیہ السلام دینا تے یا بادی گلی جو گزلے تھے کہ سونا جا نوجوان میں لیا وہ ایڈا سونا ہے کہ سیرت نگار فرما دے کہ اپنے چہرے تے نقاب رکھ دے کہ کوئی عورت تو حسن ویخ کے فتنے چا مقتلانہ ہو جائے علامہ شیخ محقق عبدالحق محدث الدہلوی رحمت اللہ علیہ فرما دنے کوئی اتنا حسین سی کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے ادھا رستہ اڑیک دی آنسان کے قدو گزرے دے سی ویخ لے اتنا حسین او کنہ کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا اتنا حسین کہ میرے نبی نو سونا لگا رات نو نبی کریم قلبی عرض کی تیالہ دا ہی قلبی نو ایڈا سونا بنائے تو دوزہ خیچ سارلی بنائے انہیں میری غلامی عطا کر میں نو جنت دوارے سے بنا دے محمد جروہ کر دعا مانگتے ہیں خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں کبھی بیٹ کر التجا کر رہے ہیں کبھی ہاتھ اونچھے اٹھا مانگتے ہیں الہی رحم کر دی امت میری وہ اس کے سیوہ اور کیا مانگتے ہیں رات نو دعا کی تیالہ درد فرمایا اجابت کا سہرہ انایت کا جوڑا تلہن بن کے نکلی دعا محمد اجابت نے چھک کے گلے سے لگایا بھری شان سے جو دعا محمد رات نو دعا کی تیدہ یا قلبی دے کلے جچ جالگی صبح تاہی یا قلبی روندے نبی کریم دے قدمہ چاہ گئے عرض کی تیس ہونیا مدینہ تیبا دے نو دے در میرا گاؤں ہیں تے ما اپنے علاقے دا سرداراں سات سو افراد قبیلے دا سرداراں پھلان دے باغان دا مالک بہت بڑا تاجر تے میں او پیغام سننے آئے جوڑا اللہ نے توہانوں دے کے بیجے نبی کریم نے خدا دی واحدہ نیت اپنی ختمی رسالت اعلان سنایا عرض کی تیس ہونیا مد کلمہ تے پڑھ لما مگر میں گناہ اتنے کی تے کہ اللہ نے منو معافی نہیں کرنا نبی کریم نے فرما تو میرا کلمہ پڑھ میرا ربنا الاغریمنٹ جیڑا میرا ہو جی رب انہوں کچھ نہیں کہلا انہیں کلمہ پڑھے آپ پھر رو رہے نبی کریم نے فرما ہونکے رو نہیں عرض کی تیلہ جی پال عجبی کو گناہ یاد ہے تیرے رب نے او نہیں معاف کرنا میرے کریم نے فرما او بھی سناو گی عرض کی تیلہ سات سو افراد قبیلے دا سرداراں تے اسی قبیلے والے پتر پیدا ہوئے تے پال لینے بیٹی پیدا ہوئے تے زندہ ہی دفن کر دے تے گیا رسول علمہ اپنے قبیلے دیئے ستر بچیاں زندہ دفن کر کے آئے آج بھی کئی ظالم لوگ ہیں نا اسے کسے دے گھر بیٹی ایک دو تین چار پیدا ہو جن تے آنگمان والے تے انگ سا کرشتہ دار بھی کرنے بڑا افسوس ہوئے تو ہڈ گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی بیٹی دیامہ تے افسوس کرنا والے تو اسے نبی دے کلمہ پڑھے جسے نبی دے گھر چوتھوی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی فرشتہ مبارکہ دے رہا ہے اللہ نے بیٹیاں دا ذکر قرآن چھو پہلے کیتا تے پتران دا ذکر بھا دے چکیتا اللہ فرما دا بچیاں قیامتوں نے اپنے باپ دا گیرے بان پکڑ کے پچھنگیاں بابا بینوں کیوں ہوں گا رہے اس دن باپ کل کوئی جواب نہیں ہوں دہیا قلبی روکے ارض کی تیمہ سنتر بچیاں دفن کر کے آیا نبی کریم زاروں کے تار روپے جبریل آئے تے ارض کی تیمہ اللہ فرما دا تسینا روپو تے انہوں کہہ دیو کہ رب کندہ پچھلے آنڈی مافی ہے آئندہ نہ کریں مافی مل گی تھا یا پھر رو رہے میرے کریم نے فرما ہن کے ارض کی تی یا سید العربی والا عجم صلی اللہ علیہ وسلم عجبی کو گناہ یاد دے تیرے رب نے اوہ نہیں ماف کرنا میرے کریم فرما اوہ بھی سونا ارس کی تیمہ 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 ہندوستان در کسی دور دراز علاقے چکے کسی سال واس تے تجارت نہیں جا رہا اپنی بیوی نو کہکے گیا جب پتر ہویا تے عالمی تے بیٹی زندہ ہی دفر کرا دی یا رسول اللہ لما چلا گیا تے کئی سال دے بعد میں گھر آکے جدو دروادہ کٹکایا ایک چھوٹی جی بچی دروادہ کھولیا تے بچی میں نے پوچھ دی تو کون ہے میں پوچھا تو کون ہے تینہ والے بیٹھے ہو اینا تینہ نو پیومہ تے بڑے مانو دے کہ دے غور کی تا جے کوئی بھائی اپنی بہنو جھڑک مار دے ہوئے نا تے باپ نو پتہ لگ جے تے باپ کے اندر خبردار میری تینوں کو جھڑکا نہ مارے کسی تا کچھ نہیں کھان دی تا پیوہ جھوندہ ہے اس میں لے تینہ دے مان پیومہ دی ذات تے بعد جان دے اید دے نا جالنا تے اے نمانیاں اپنے ویرہ تو کچھ نہیں مانگ دیا بابیاں تو ڈر دیا اے بڑے باپ تو مانگ دیا کیونکہ انہوں پتہ ہوں تا کہ بھائی بہنہ انہوں نے کارکار لے دینے باپ تے یہاں نو قدر نا کر دے تے یہاں تا مان ہی باپ ہوں دے او بیٹی جنہیں اپنا باپ اجے بکھے رہی انہوں باپ تے ہورے کتنے کو مان سن کہ میرا باپ پردیش چواہوے گا تے میرے لئے فلان فلان چیز لے کے آوے گا انہوں ہورے کنے کو مان سن باپ تے کہ جو دایا پچھا نو تو کون ہے کہ بچی نے اپنا نام نہیں دسیا کہ لگی تیا ان والے ہمیں اپنے بابا دی بیٹی میں سے گھرد مالک دی بیٹی ارض کی تی کملی والے میں نے نمو چو نکل گیا جی توں گھرد مالک دی بیٹی گی تے گھرد مالک تے میں میں سے گھرد مالک ارض کی تی کملی والے میں نے ایک ہے بچی میں نے میری علتہ نو جب تھا اور لے آؤ تے روکے کہنے لگی بابا موسیقی 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 کرے قیامت نے جنت میرے اتنا قریب ہوگی کہ جی میں شہادت دیوں گلی تی نال دیوں گلی جس میں لے تشریف لے آیا اکل عالم دا والی دنیا نو بھی عزت آمیلیاں بھر گئے کسے خالدی حضور آئے تی ماں دے قدمہ تھی لے جنت آئی حضور آئے تی باپ جنت دے دروازہ بن گئے حضور آئے تی نیک بیوی جنت دی ساتھی حضور آئے تی بیٹی یا تی بہن جنت دی رہ داری تی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمین دے فضیلتی اور یہ بھی پتہ لگتیا کتنا بھی گناہ گار ہوئے جد در مصطفیٰ آجائے لے اللہ فرما دا فرما تیرے گناہ نہیں ویخ دا فرما یار دے مکہ چہرے ولو ایک نام ولو انہمی ظلمو انفصہم جاؤکا درامی قدر حضرات میں آخرتے باس پیغام ارض کرنگا کہ میں جڑی تقریر کی تھی میں جو بھی انوان بیان کی تا صرف اس باس تھی میرے آمدہ مقصد بھی ایسی کہ کل دی رات واسطے میں نوجوان انو پیغام دیکھے آماؤں کل رات سو کے نہیں جا کے گزارو اللہ دی بارگے توبہ استغفار نبافل پڑو جتنا زیادہ تو زیادہ ممکنہ اسوف ہے کہ استغفار دی اللہ دی بارگچ عریضے پیش کرو اللہ تعالیٰ دی بارگچ دعائے بھائی خیام جناب چوری صاحب اللہ تعالیٰ سارے دوستان دی گرائے برادران دی سارے دی اللہ حاضری نے قبول فرمائے پھر قد انشاءاللہ حاضر ہوئے اللہ کریم سیت عطا فرمائے پھر میں انشاءاللہ توڑینا تفصیلا گفتگو کر کے جاوانگا اللہ سارے دنو ہر قدم تنی کے دیدہ خیرے عطا فرمائے آمین باخر دوائیہ بالحبت